اے عظیمت کے راہی کہاں چل دیئے چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیئے اے عظیمت کے راہی کہاں چل دیئے چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیئے اے عظیمت کے راہی کہاں چل دیئے چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیئے الحمد للہ الحمد للہ الذي رفع السماوہ بقدرته ودح الارض بمشیته والسماع للعرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارک ولا مشارک ونشهد ان لا الہ ان اللہ وحنه لا شريک ل ونشهد ان سیدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صل اللہ علیه وعلى آله واسحابه واتباعه اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجًا لتسکنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمة اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیه وسلم تزوج الودود الودود فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ اَوْ كَمَا قَال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیه وسلم میرے محترم پیارے بھائیو نکاح ایک خوشی کا پیغام ہے اور نکاح بہت بڑی مسررت اور بہت خوشی کا پیغام ہے نکاح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی دنیا میں انبیاء علیہ السلام آئے اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو نکاح والا بنایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجْعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّا تمام انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں نکاح بھی کیے ان کے اولادے بھی ہوئی انبیاء علیہ السلام کا نکاح کرنا یہ علامت ہے نکاح کی اہمیت کی یہ نکاح بہت بڑی اہمیت کی چیزی ہے ایک نبی کے علاوہ یحیاء علیہ السلام کے علاوہ سارے نبیوں نے نکاح کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے پہلے ان کو دنیا میں دوبارہ بھیجے گا اور دوبارہ دنیا میں آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا ان کی اولاد بھی ہوگا ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح کیے اور اپنے بچیوں کے بھی نکاح کروائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لئے آئیڈل اور نبونہ ہے لَقَدْ قَادَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ دنیا کے ہر کام میں اور دین کے ہر کام میں پروفیٹ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل بنانا چاہیے تاکہ ہماری زندگی سنت کے مطابق گزرے صرف نکا تکمیر خواہش کا نام نہیں ہے تو انسان کی خواہش تکمیر ہو جائے بلکہ جس طریقے پر نماز کا پڑھنا عبادت ہے رمضان کے روزے رکھنا عبادت ہے صدقہ خیرات کرنا عبادت ہے اس طریقے پر نکا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے اور ایمان اور نکا تو دونوں اسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو جنت میں بھی ہوگی جنت میں جانے کے بعد نماز نہیں روزہ نہیں زکاة نہیں حج نہیں صدقہ خیرات نہیں استدار رحمی نہیں لیکن جنت میں جانے کے بعد ایمان اور نکا یہ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جنت میں بھی ہوتے رہیں گے اور دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ماباپ کا نہیں ہے بلکہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام سے اللہ نے رشتہ رشتے کی بنیاد رکھی ہیں تو سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے یہی میاں بیوی جب ان کی اولاد ہوتی ہیں تو ماباپ بھی بن جاتے ہیں سوسر بھی بن جاتے ہیں اور پھر رشتے دریا آگے بنتی چلی جاتی ہیں لیکن سب سے پہلا مستحکم جو رشتہ اللہ نے بنایا وہ میاں بیوی کا نکہ بنایا میاں بیوی کا رشتہ بنایا اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی عبادت ہے اللہ نے قرآن کریم میں نیکہ کو تسبیدی ہے لباس کے ساتھ ہن لباس لکم و انتم لباس لہن کہ مرد عورت کے لئے لباس ہے اور عورت مرد کے لئے لباس ہے یہ اللہ نے بہترین قرآن کریم میں تمثل دی ہے وثال دی ہے کہ لباسا لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے دب ایک انسان لباس پہنتا تو انسان خوبصورت بن جاتا ہے جیسا لباس ویسا انسان دکھتا ہے لباس سے انسان کا ڈیکوریشن ہوتا ہے انسان کی زینت ہوتی ہے اور لباس کی برکت سے انسان کے بہت سارے عیوب چھپ جاتے ہیں اور جتنا انسان کے بدن کے قریب لباس ہوتا ہے اتنا کچھ چیز قریب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ نیکہ اتنی بڑی اہم عبادت ہے کہ شادی ہونے کے بعد دلہاں کی اور مرد کی بہت ساری برائیوں پر پردہ آ جاتا ہے جس طریقے پر تمہارے قلب کے تمہارے دل سے جتنا لباس قریب ہیں اتنی عورت تمہارے دل کے قریب ہونی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتے ہیں اور اللہ نے قرآن قریب میں مردوں کو ترغیب دے ہیں عورتوں کے ساتھ نربی کا برتاو کرنے کی اب قرآن قریب پڑھیں گے تو آپ کو میاں بیوی کے بارے میں کہی کہی جگہ پر ہے ماں باپ سے اچھا برتاو کرو احادث میں چند جگہ پر واقعات ہے لیکن میاں اور بیوی کے بارے میں قرآن کریم کے رکو کے رکو برے ہیں سورت النصہ پڑھ لے ہوئے سورت تحریم پڑھ لے ہوئے سورت طلاق پڑھ لے ہوئے بقارہ آل عمران یہ تمام میں میاں بیوی کے نکاح کے زبردست مضامین ہے اتنا زبردست رشتہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے اس لئے حضرت معادم جمل فرماتے ہیں مجھے پتا چلے کہ کل میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ میں بغیر بیوی کے دنیا سے جاؤ اور مجھے پتا چلے کل میرا انتقال ہونے والا ہے اور میری بیوی دنیا سے چلی جا چکی ہے تو میں دوسرا نکاح کر کے مرو میں دنیا سے امرد ہو کر جانا نہیں چاہتا اور اللہ نے قرآن میں نکاح کرنے کی ترغیب بھی ہیں والیوں کو بستی والوں کو وَأَنْكِحُ الْأَيَابَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ تم لوگ نکاح کراؤ اپنی بستی میں جو لوگ بے نکاح ہے بچارہ کوئی عذر کی بنیا پر نکاح کی طاقت ہے لیکن نکاح نہیں کر سکتا تو ذمہ داری ہے گاؤ کے بڑھو کی کہ اپنے گاؤ کے لڑکوں کا نکاح کراؤ اور بادثاؤں کی ذمہ داری ہے اپنے گلاموں کا نکاح کرانے کی اگر فقیر ہیں تو نکاح کی برکت سے اللہ مال دے گا اِنْ يَكُونُ فُقَرَا يُغْرِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اگر تم فقیر ہو تو اگر تم نکاح کروں گے نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مالدر بناتا ہے عورت مقدر کا رزق لے کر آتی ہے اس کا مقدر کا رزق ہوتا ہے اولاد کا مقدر کا رزق ہوتا ہے تو تمام منتشر رزق ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے تو انسان کی روزی بڑھ جاتی ہے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے لیکن نکاح کرنے کے بعد آدمی کے بڑی ذمہ داری ہے حدیث پاک میں ہے کہ نکاح کرنے کے بعد انسان کا آدھادی مکمل ہو جاتا ہے بقیہ آدھادی انسان کیا کرے اس کو سنبھالے اور نکاح کرنے کے بعد انسان کی نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے پہلے نماز کا ثواب ایک نماز کا ثواب اگر جماعت کے ساتھ ستائیس مرتبہ بغیر جماعت کے ایک مرتبہ اور پچیس نمازوں کا ثواب نکاح کی برکت سے زیادہ ملتا ہے اور ہمی کے ساتھ میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے بیوی کے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے جو مزدوری کرتا ہے ہارڈ کرتا ہو ٹرک چلاتا ہو گاڑی چلاتا ہو تاجر تجارت کرتا ہو بجنیس کرتا ہو تو جو تقلیف اٹھاتا ہے اس تقلیف پر اس کو اللہ تمارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا عجر ملتا ہے بلکہ بخاری شریف کی رواید ہیں کہ قیامت کے میدان میں جب آمال نمہ تولہ جائے گا ان میں سب سے زیادہ اس عمل کا وزن ہوگا کہ جس شوہر نے اپنے بال بچوں کے لیے بال بچوں کے نفتے کے لیے بال بچوں کے خرج کے لیے مزدوری کی ہو تجارت کی ہو اور حلال روزی کمائی ہو وہ سب سے زیادہ نامہ عمال اس عمل کا وزن زیادہ ہوگا نہ حج کا ہوگا نہ اللہ کی راستے کی تبلیغ کا ہوگا نہ صدقہ و خیرات کا ہوگا سب سے زیادہ نامہ عمال میں وزن اس عمل کا ہوگا کہ مرد نے اپنی بیوی اور بال بچوں کے لیے حلال روزی کے لیے پسینہ بہایا ہو حضیث پاس میں تین انسان اللہ تبارک و تعالی کی مدد میں ہوتے ہیں ایک تو وہ بقاقب گلام اب بقاقب گلام میں سمجھوں گے غلمہ جانتے ہیں پہلے زمانے میں سے کہ اگر بادشاق میں گلام کو یوں کہہ دے تو اتنی رقم اگر مجھے کما کر دے تو میں تجھے آزاد کروں تو بندہ اللہ تعالی کی مدد میں ہوتا ہے نمبر تو وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے جب تک وہ اللہ کے راستے کی جہاد میں ہیں اور اللہ کے راستے کی خروج میں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد میں ہوتا ہے اور جو بندہ اپنے بالبچوں کے نان نفقے کے لیے بالبچوں کے خروج کے لیے خروج کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مدد میں ہوتا ہے لیکن بھائیو دیکھا کرنے کے بعد آدمی کو بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے ایک طرف ماباب ہے ایک طرف بیوی ہے ایک طرف استدار ہے پہلے ماباب کے پاس بیٹھتا تھا اب شادی ہونے کے بعد بیوی کے پاس بھی بیٹھنا ہے ماباب کے پاس محبت تقسیم ہو جاتی ہے محبت تقسیم ہو جاتی ہے ماباب سمجھتے یارو تو بیوی کا ہو گیا ارے محبت تقسیم ہو گئی اب اس کی بیوی کی محبت اللہ نے اس کے دل علماء نے لکھا ہے بیوی سے محبت کرنا تقوی ہے متقی انسان کی علامت ہے کہ بیوی سے محبت کرتا ہے بیوی سے پیار کرتا ہے بیوی کو اچھی نگاہوں سے جہتا ہے بی بی سے محبت نہ کرتا ہو اوروں سے محبت کرتا ہو وہ تو زمانے کا سب سے بڑا پسادی ہے آج میرے بھائیو ایک موبائل نے سارے مشرق اور مغرب کو ملا دیا یورپ اور پچھن کو ملا دیا ایک ہی بسکر پر میاں بی بی سونے والے کو موبائل نے جدہ کر دیا بی بی ایک طرف ہے میاں ایک طرف موبائل میں دیکھ رہا ہے بھائیو گھر ٹوٹ چکے ہیں گھروں میں چپو پکار کی آواز آ چکی ہے کتنے عورتیں شہروں کو چھوڑ چھوڑ کے چلی چکی ہیں اس لئے نکاح کرنے کے بعد ماں باپ کے بھی حقوق ہے اور نکاح کرنے کے بعد میاں بی بی کے بھی حقوق ہے میاں بی بی کے ایک اور دو جو کی خدمت میں صحابی آئے یا رسول اللہ میری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے تو میری بیٹی پر اس کے شہر کا حق کیا ہے آپ نے اپنی بیٹی کو بلاؤ اور آج نے کہا بیٹا سن آپ تیرا نکاح ہو رہا ہے اگر تیرے شہر کے پورے بدن پر زخم لگ جاوے زخم سر کے بالوں سے لکر پیر کے ناکون تک پورے بدن پر زخم لگ جاوے اور زخم فوٹ جاوے اور تُو تیرے شہر کے بدن پر لگے ہوئے زخم کا خون چوت بھی لے وے تب بھی تُو نے شہر کے حق کو ادا نہیں کیا یہ بی بی کی ذمہ داری ہے کہ شہر کی فرما برداری کریں اور شہر کی ذمہ داری ہے کہ بی بی کی کیا کریں بی بی کے ساتھ نرمی کا برطاو کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارہ عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے اور قرآن کیا کہا ہے فَنْكِحُ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاغِ مَثْنَا وَكُلَا صَبَرُبَا نکاح کرو جو تمہیں لڑکی اچھی لگے تاہب بولتے عربی میں اتر کو اتر کو عربی میں تیب بولتے ہیں اور خوشبن خوشبو وہ دیکھی نہیں جاتی خوشبو محسوس کی جاتی ہے ایسی لڑکی سے نکاح کرو جس لڑکی کے اخلاق خوبصورت ہو جس لڑکی کی زندگی پاکیزہ ہو جس لڑکی کی آنکھوں میں حیاء ہو جس کی زبان کے بول بہت تنگ ہو ایسی بچی سے نکاح گروں کے تمہارا گھر آباد ہو جاتا ہے جس بچی کی زبان لمبی ہو جاتی ہے اس گھر میں بکھیڑا شروع ہو جاتا ہے ایسی عورتوں سے نکاح کرنے کی شدیت پر ترغیب ہے اسے میرے ربی نے فرمایا جب بھی تمہارا کوئی رشتہ ہوئے رشتہ کیونکہ بہت سے لوگ بے نکاح بھی ہیں جب تمہارے گھر میں رشتہ ہوئے تو دو باتیں دیکھو تنبی شریف کی روایت ہے بچی ہو جا بچہ ہو اس کا کیریکٹر اس کے اخلاق دیکھو اور اس کا دین دیکھو اس کا دین کیسا ہے اور اس کے اخلاق کیسے ہیں ایسا رشتہ آ گیا کہ بچے کے بچی کے اخلاق اچھے ہیں کیریکٹر اچھا ہے اور اس کا دین اچھا ہے فوراں نکاح کو منگنی کو کر دو نکاح قبول کر دو اگر تم نے ان دونوں زندگی میں ہیں لیکن تمہاری نظر مال پر گئی خاندان پر گئی تو زمین حدیث میں ہیں فتنت عاراض فسید فساد زمین میں بہت بڑا فتنہ قائم ہوگا میرے نبی نے خود بھی نکاح فرمائے اور اپنی بیٹیوں کا بھی نکاح فرمایا میرے نبی نے داماد کیسا سیلیکٹ کیا کیسا منتخف کیا گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھانے والا علی مرتضا حالانکہ کچھ تھا نہیں علی کے پاس کچھ نہیں تھا علی کی مہر کے رقم کے پیسے میرے نبی نے خود دیئے ہیں سوسر نے دیئے ہیں اپنے داماد کے مہر کے پیسے گھر کی کنڈیشن تھی لیکن گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھانے والے صبر کا مادہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی کا سب سے لخت جگر کا فاطمہ کا نکاح ان سے کروایا عثمان مدینہ کے تاجر تھے ماشاءاللہ مالدار بھی تھے سخی بھی تھے خیا والے بھی تھے اور خاندانی آدمی تھے ان کا وقار تھا تو آپ کی دو بیٹیا یکے بعد اگر آپ نے عثمان بن نورین کے نکاح میں لی تو آپ نے خود نکاح فرمائے اور آپ نے بھی بیٹیوں کا نکاح فرمایا لیکن بھائے اور نکاح کرنے کے بعد لوگ ماں باپ کو دھکے مرتے ہیں ماں باپ کو بھل جاتے ہیں ایک دو باتیں کر کے میں بات ختم کرتا ہوں ایک صحابی خضر کی خدمت میں یا رسول اللہ کہ میرا باپ ہے میرا باپ میرے مال کو کھا جاتا ہے میرے مال میں سے میرا باپ کھا جاتا ہے کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے جوئنڈ فیملی ہو اور لڑکا اگر الگ سے کماتا ہو اپنا الگ سے تو ماں باپ کو لڑکے کی کمائی میں سے لینے کا حق نہیں ہے آپ فقہہ سے پچھرو جوئنڈ فیملی ہے لڑکا الگ سے کماتا ہے اپنے مجیاری کے ساتھ اپنا الگ سے کچھ کماتا ہے تو اس کی تنکھا میں سے باپ کو لینے کا حق نہیں ہے کسی قسم کا قیس حضور کی خدمت میں آیا یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال میں سے کھا جاتا ہے آپ نے کہا بھو اس کے باپ کو بلا کے آؤ اس کے باپ کو کہا بھئی تم کو حضور بلاتے ہیں کہ مجھے حضور نے کیوں بلایا ہے کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری خلاف شکایت کی ہے کہ میرے بیٹے نے میرے خلاف بس وہی ٹوٹ گیا ہو تو وہی ٹوٹ گیا میرے بیٹے نے میرے خلاف حضور کے سامنے مقدمہ پیش کیا ہے کیس کیا ہے اس نے دل میں اسعار پڑھنا شروع کیے چونکہ عرب تو شائر ہوتے ہیں شائر اسعار زبان سے ایک لفظہ نہ بولا نہ زبان ہلائی دل میں اسعار بیٹا بیٹا کر کے اسعار اللہ تو سن لیتا ہے نا اللہ نے جبرائیل کو بھی جبرائیل یہ بچے کا اببا تمہارے پاس آ رہا ہے اس نے اپنے دل میں اسعار پڑھے ہیں اس کے کیس کو بعد میں سننا پہلے اس کے دل میں بنے ہوئے اسعار کو آپ سنو وہ حضور کی خدمت میں آئے آپ نے کہا بھئی تمہارا کیس تو بعد میں سنا جائے گا لیکن جو تم نے اپنے دل میں اسعار پڑھے ہیں تمہاری زبان سے ایک لفظہ نہیں نکلا آپ بتاؤ کیا پڑھے آپ نے اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اللہ کتنا بڑا طاقت پر ہے میں گواہ کی جاتا ہوں کہ اللہ برحق ہے اس اللہ نے عرشوں پر میری آواز کو سن لی اللہ کی قسم نے میرے زبان سے کچھ بولا ہے نہ میرے زبان سے ایک لفظہ بولا ہے جب میں نے سنا کہ میرے بیٹے نے میرے نبی کے سامنے شکایت کی ہیں تو میرے دل سے ایک بات اوٹھی جو دل میں دفن ہو گئی میرے سینے سے اوٹھی اور سینے میں دفن ہو گئی اور میں نے پڑے بیٹے کو یوں کہا میرے پیارے بیٹے جب تو پیدا ہوا جب تو پیدا ہوا تو ہم نے اپنے لئے جنائی چھوڑ دیا ہم نے تیلے جنہ شروع کیا ہم گرمی سے لڑے سردی سے لڑے موسموں سے لڑے ایشار پڑے عربیوں جس کا ترجمہ ہے بیٹے ہیں ہم نے تیری زندگی کو بنانے کے لئے اپنی صحت کو قربان کیا اپنی جوانی کو قربان کیا اپنی زندگی کو قربان کیا ہم گرمی میں چلے سردی میں چلے اے میرے پیارے بیٹے تیری ایک مسکرہ ہڑ کو دیکھنے کے لئے میں پوری پوری رات جاگتا رہا میں پورا پورا دن جاگتا رہا میں خود بھوکا رہا تجھے کھلایا میں خود پیاسا رہا تجھے پلایا بیٹے ہیں تجھے میں نے دھوک میں تجھے میں نے سائے میں سولایا اور میں دھوک میں سویا بیٹا جب تو بیمار ہو ہم بیمار تو میں وہ تیری امی پوری پوری رات تیرے بستر پر کروٹے بدلتے رہے اور خوفناک خیالات سے ہمارے سینے کو گھیر لیا کہیں میرا بیٹا دنیا سے چلا نہ جاوے خطرناک توفان ہمارے سینے میں آنے لگے ہم خوش کپتوں کی طرح بیٹا بکھر گئے ایک دن نہیں دو دن نہیں یہاں تک لیل و نہار گزرے شب و روز گزرے سردی کے موسم گزرے اور بہارے آئی اور خضائے آئی یہاں تک کہ تُو پروان چڑھتا گیا اور میں ڈھلتا گیا تجھ میں جوانی نے رنگ برا اور میرے بڑاپے نے میرے رنگ کو ختم کر لیا تو جوان ہوا تنے کی طرح میری کمر جگ گئی کمان کی طرح میرے بیٹے میرے دل میں یہ تھا کہ تُو بڑا ہوگا تو تُو مجھے تُو میرا سہارا بنے گا میں تجھے انگلی پکڑ کے چلا تجھے کندے پہ بٹھا کے چلا بیٹا مجھے امید تھی کہ تُو مجھے سہارا بنے گا لیکن ایک دن تیرا سینہ انچا ہوا تُو نے پی پیشانی پرپل آ گئے اور تُو نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کوئی انسان کسی گنام کو دیکھتا ہے بیٹا تو کوئی پڑوسی کو دیکھتا ہے اگر پڑوسی بھی پڑوسی کے ساتھ اچھا برطاب کرتا ہے یوں کر کے جب اشار پڑے ہیں میرے نبی روتے روتے میرے نبی کی ہچکی بند گئے اور آپ نے اس کا گھریبان پکڑا اور کہا جاں یہاں سے انتا و مالکا و ابلی ابی کا تُو اور تیرا مال سب تیرے باق کے لیے ہیں بھائیوں نکاح کرنا اللہ کی اہم ترین عبادت ہے لیکن حد کے حد میاں بیوی کی حد ہیں سانس سوسر کی حد ہیں ماباپ کی حد ہیں یہ سارا کا سارا معاصرہ جب حدود میں چلتا ہے تو ہمارے گھر آباد ہو جاتے ہیں جب حدود ٹوٹتے ہیں میاں اپنی حد کو توڑتا ہے بیوی اپنے حد کو توڑتی ہیں سوسر سانس اپنے حد کو توڑتے ہیں تو سنگ مرمر کے مکان بھی کاٹے دار سہرہ بن جاتے ہیں اور گھروں میں چیکھوں کی آوازیں آ جاتی ہیں اسے میرے بھائیوں میرے نبی نے فرمایا اپنی زبان کو نرم بناو اپنی زبان کو نرم بناو یہ زبان فول بھی ہیں اور یہ زہر بھی ہیں یہ شہد بھی ہیں اور یہ تریاغ بھی ہیں اور یہ محبت بھی ہیں اور یہ نفرت بھی ہیں جب زبان محبت کے ساتھ چلتی ہیں خاندان آباد ہو جاتے ہیں معاشرہ آباد ہو جاتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی گھر میں آنے والی لڑکی گھر میں چین کا سانس لیتی ہیں جب زبان کڑ بھی ہو جاتی ہے میرے بھائیو تو گھروں میں چیخوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے ریکویشٹ ہے میری میرے بھائیو بیویوں سے اچھا برطاو کرو ہمارے استاد محترم حضر معنی صلی اللہ علیہ وسلم فقر فرماتے تھے جو بیویوں کو مارتے ہیں بیویوں کو مارتے ہیں اور بیویوں کو ستاتے ہیں یاد اکھنا موت کے پہلے پہلے اللہ تمہارے دماغ کو ختم کر دے گا تمہارے بچے تم کو ماریں گے تمہاری بیویوں تم کو چھوڑ دے گی اور تم ایک کے قدم پر تم محتاج بن جاؤں گے تمہارے سروں پر ہاتھ گھرنے والا کوئی نہیں ہوگا امت کی سب سے بڑی مظلوم ترین عورت ہے عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اپنے شوہر کی باتوں کو مانے اور اپنے سوسر اپنے ساس اپنے ماں باپ سمجھے امام شافی رحمت اللہ علیہ جب نکا ہوا نکا نکا ہوا امام شافی کا جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنے ماں کے پاس آتے تھے اور اپنے ماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنے ماں کے پیروں کو چاڑتے تھے ان کی بوڑی ماں فرماتی بیٹا اب تو تیرا نکا ہو چکا ہے جگر میں جا کے سو جا تم میری خدمت کرتا ہے اور تم میرے پیروں کو چاڑتا ہے فرماتے ماں میں تمہاری پیروں کو نہیں چاڑتا ہے بہت بڑی حمد عبادت ہے ولی ما کرنا سنت ہے ولی ما کرنا کہیں مہر دو قسم کی ہیں مہر معجل مہر معجل ایک نقد بھی ہو ایک ادھار بھی ہو مہر ماف نہیں ہوتی بلکہ مرد کی ذمہ دار اپنے عورت کو مہر دے 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 مہر ماف کرانے کی فکر نہ کرے یہ عورت کا حق ہوتا ہے مہر زیادہ دو عورت سے لینے کی خواہش نہ ہو بلکہ مہر زیادہ دینی چاہئے اور ولی ما کرو ولی ما سنت ہے میرے نبی نے تین طرح کے ولی میں کیے ہیں تین طرح کے ولی میں دیکھو سادگی سنت ہے تکلق کی گنجائش ہے سادگی بلو سادگی سنت ہے تکلق کی گنجائش ہے آپ نے سادگی والا بھی ولی ما کیا آپ نے تکلق والا بھی ولی ما کیا اور آپ نے پرتکلق ولی ما کیا پرتکلق آپ نے جب نکاہ ہوا آپ کا حضرت عائشہ سے تو آپ نے بلکل سادہ ولی ما کیا سادہ ولی ما آپ کا جب نکاوہ صفیہ سے ہوا صفیہ سادہ ولیمہ کیسا دودھ کا ولیمہ کیا ہمارے پالمپور میں فافر برادری جن کے خود کے فلائٹ ہے بمبیس حمد آباد خود کے فلائٹ میں آتے ہیں گھر آتے ہیں ان کے دو بیٹوں کی نکا ہوئے ایک کا نکا ہوا تو دودھ کا ولیمہ کیا اور پوری مزیوہ جماعت کو دودھ پلا دیا کہہ میرے نبی کا گریبی کا ولیمہ ہے دوسرے بیٹے کا نکا ہوا تو پورے پوری برادری کو ایک گاؤں نے کتنے گاؤں کو کھلایا اے میرے نبی کے مالداری کا ولیمہ ہے سادگی سنت ہے تکلق کی گنجائش ہے پور تکلق کی گنجائش دیکھو میرے نبی نے جب نکا گا زینب سے نکا گیا زینب سے زینب کا نکا اللہ نے آسمانوں پر کرایا ہے ابھی نکا میں اجاب و قبول ہوگا اجاب و قبول کا وکیل کو سننا ضروری ہے اگر وکیل نے نہ سنا تو نکا نہیں ہوگا مفتیان کرام کو پوچھو اجاب و قبول کے بغیر نکا نہیں ہوتا لیکن دنیا میں ایک نکا ایسا ہے جو بغیر اجاب و قبول کے ہوا ہے وہ زینب بنت جہش میرے نبی نے کہا اللہ نے کہا ہم نے زینب کا نکا تم سے کروا دیا نبی جی جب زینب کا نکا ہو چکا نا تو زینب نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے میرا نکا آسمانوں پر کرایا ہے تو میں چاہتی ہو کہ میں ولی ما کرو بکری کا اور آپ نے پورے مدینے کو کھلایا ہے یہ مالداروں کا ولی ما ہے یہ پور تکلق کی گنجائش ہے آپ کی بیٹی فاطمہ کا ولی ما میرے نبی نے خود کیا ہے حضر انس فرماتے ہیں میرے نبی کے اندر ہن سویٹس میٹھی آئٹم میرے نبی نے خود شریک کی ہیں آپ کتابوں کا مطالعہ کرو میرے بھائیو نکا میرے نبی کا آپ نے میٹھی آئٹم میرے نبی نے اپنی بیٹی کے نکا میں رکھی ہیں اور اس کا نام رکھا سویٹس آئٹم میٹھی آئٹم اور بہت اچھا کھانا تھا انس فرمالی فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا ولی ما آج تک ہمیں یاد آتا ہے ایسا ولی ما میرے میرے کسی صحابی کا نہیں دیتا ہے تو سادگی سنت ہیں تکلق کی گنجائش ہیں پور تکلق کی گنجائش ہیں لیکن سب سے بترین ولی ماں ہوئے جن میں صرف مالداروں کو بلا جائے گریبوں کو چھوڑ دیا جائے گریب سے رشتہ داری ہو نہ ہو گریبوں کو بلا دو ہمارے گھروں پر کھانا متقی لوگوں کا ہمارے گھروں پر کھانا اور گریبوں کا کھانا بھائیو کسی گریب سے پوچھو گریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے اور کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے اور کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانٹ کی قیمت کیا ہے کسی بیمار سے پوچھو جو احمد آباد کی سیویل ہسپٹل میں کوئی کڈنی کا کوئی کینسر کا مریض ہیں اس کو جا کر پوچھو تندورستی کی چندگڑیوں کی قدر کیا ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے تو ہم لگانے والے بنے میرے بھائیو اور اپنی پورا نکاح سنت کے مطابق ہو اب دلہے پتانے کتنے تیار ہوتے ہیں وہاں جالود میں بھی تیار ہوتے ہیں فتح پورا میں بھی تیار ہوتے ہیں بھائیو تیاری کس کو بلتے ہیں نکاح کی تیاری نکاح کا دین ہے لڑکی کی تیاری سورے نور کی تفسیر ہیں کہ لڑکی ماں اپنی بیٹی کو زیور تو پہناتی ہیں ماں اپنی بیٹی کو اخلاق سکھاوی بیٹا اب جا رہی ہے کہ صبر کرنا کبھی گھر آ کر شکایت مت کرنا حاد فاطمہ کی زندگی بتاوی ماں باپ کی ذمہ داری اپنی بیٹی کو سورے نور کی تفسیر پڑھاؤ سورے نسا کی تفسیر پڑھاؤ ہم نے بیٹی کو گلے میں ہان تو دیا سورے پہ کیسے رہنا ہے بیٹا سوہر کی گڑوی کسری کو سن لینا کبھی گھر آ کر شکایت نہ کرنا آپ پڑھوں گے زندگیہ کہ میرے نیبی بیٹی کو کیا کہ نصیحتیں فرمائی ہیں نماز کے بعد جلی نکاح کرلو میرے بھائیو نمازیوں کا مجمع ہوتا ہے نا تو اس میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں نورانیں زیادہ ہوتی ہیں ہم دن بدن تیاری میں وقت لگا دیتے ہیں میں ہمارے جمیل پر نہیں کہتا ہم تو ایک ایسے ہمارے یہاں ایک مزال مزاج آرام سے آنے گا کہ دورہ کا صلاة الشکر ارے صلاة الشکر تو نکاح کے بعد پڑھنے کی ہوتی ہے اگر وہ قبول نہ کر رہے تو کیا کروں گے کپڑھنے کی ہوتی ہے بولو نکاح کے پہلے نہیں ہوتی نکاح کے بعد صلاة الشکر ہے نکاح کے پہلے تو فرض پڑھنی ہے ابھی تو فرض ہی واقعی ہے تیاریاں لگتی ہے تو فرض رہ جاتی ہے آئی بس سمجھ میں کہ جب میں زندگی فرض پر لاؤ اور اپنے آنکھوں میں حیاء کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نگموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناو اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناو اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کی عشقہ کی حد کڑیا ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیا ڈالو اور اپنے گلے میں اللہ تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی اطاعت کا گولو بن ڈالو اور بائیو لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جومر سجاؤ پھر دیکھو تم کئی سے اللہ کے پیارے لگوں گے اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا نبی بھی ہم سے محبت کرے گا ہم نکاہ کا دین عالموں سے پوچھے عالموں سے پوچھے کہ نکاہ کا دین کیا ہے نکاہ کے پہلے کا دین شادی کے بعد کا دین اس کو ہمیں پڑھنا ہے اس کو سکھنا ہے پھر دیکھو ماشاء اللہ ہمارا گھر بسیرہ بن جاوے گا بائیو کبھی ہماری زبان پر گالی نہ آوے گالی نہ آوے بلکہ میں ایک قصہ میرے نبی ہیں میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو اور میں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو اچھا ہو جس کی بیوی شوہر کی تعریف کرے نا اگرچہ پورا معاشرہ اس کی برائی کرتا ہو وہ اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے جس کی بیوی اپنے شوہر کی تعریف نہ کرے اور پوری برادر ہی اس کی تعریف کرتے ہو وہ اللہ کی نگاہ میں برا ہے بیوی کی زبان کی تعریف اور پڑوسیوں کی زبان کی تعریف بھی اللہ کی تعریف ہے آپ ام حبیبہ کے مکان میں ہیں کس کے مکان میں ام حبیبہ آپ کو رات کو آپ گھر سے نکل گئے آپ جنت البقی میں گئے اپنی امت کے لئے رونے کے لئے ام حبیبہ نے دیکھا حضور گھر میں نہیں ہے دروازہ اندر سے بند کر لیا سوکنے سوکنے چار پچ بیویہ گیارہ تھی مدیرے میں تو نو تھی تو دل میں رسک آیا کہ حضور کسی اور بیوی کے پاس سونے چلے گئے ہوں گے دروازہ اندر سے بند بھو عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں بزاج میں حضور آئے نا تو آپ نے کہا یا ام حبیبہ افتحی الباب دروازہ کھولو میں حبیبہ اللہ افتح ہوں آج نہیں کھولوں گی آپ کہا گئے کہ کارن بتاؤ ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ہماری بیوی ہماری حرکت کو دیکھ کر پہچان لے کہ حضرت کار تشریف لے گئے تھے ہمارے پسینوں سے پتا چل جاتا ہے ہماری چلت پھرت سے پتا چل جاتا ہے کہ میرے بھائیو تم عورتوں کو معذور مت سمجھو عورتوں کو کمزور مت سمجھو ہمارا گھر میں انٹر ہونا عورت کو بتلا دیتا ہے ہمارے بھائیت کا ہاتھ تشریف لے گئے تھے ان سے کن سے پونٹیک میں ہیں وہ کن سے باتیں کرتے ہیں وہ زندگی برداشت کر کے گزار لیتی ہیں بھائیو نکاح کرنے کے بعد آدمی کی نگاہ ایک ہی ہونی چاہے حضرت موئی اللہ کہ نکاح کرنے کے بعد بھی اگر آدمی کی نگاہیں غلط اٹھتی ہیں یقین مانو شادی کی پہلی رات تو اسے نبی کی سنتوں کی مزاق کی ہے کہ سادی کی پہلی رات میں نبی کی سنت کی جب مزاق کھوتی ہے تو نظر آوارہ ہو جاتی ہے اور نظروں کو بچاؤ امی حبیبہ نے دروازہ نہیں کھولا آپ آدھا گھنڈا تک کھٹ کھٹ آتے رہے پھر آپ نے کہا امی حبیبہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی کبھی خیانت نہیں کرتا فوراں دروازہ کھول دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکوراتے مسکوراتے گھر میں چلے گئے آپ نے ایک لفظ اپنے بیوی کو نہیں فرمایا یہ میرے نبی کے اپنے بیوی کے ساتھ اخلاق ہے آئیسہ آپ کی بیوی ہے نا تو آئیسہ نے میرے نبی کا نام رکھا تھا حمیرہ حمیرہ بولتے ہیں سرک اور سفید چہرے والی آپ اپنی بیوی کا محبت سے نام رکھ سکتے یہ میرے نبی کی سنت ہے اور آپ آرے گھر میں تو حبیبہ آئیسہ پانی پی رہی ہے تو کہا آئیسہ تھوڑا پانی بچائیو نا تو آئیسہ نے تھوڑا پانی بچائے حضور کے سامنے کہا آئیسہ تُو نے کہاں سے پیا تھا تیرے لب کہاں لگے تھے کہ یہاں تو میرے نبی نے وہی سے پانی پیا کہ عورت کی محبت کو بڑھانے کے لیے ہم کو جس برتن میں عورت پانی پیتی ہے ہمارے بھائی اس برتن میں پانی بھی نہیں پیتے یہ تیرا وہ کیسا ہے اس سے محبتیں نہیں بڑھتی اس سے نفرتیں بڑھتی ہے بھائیو نفرت دنیا میں بہت ہے محبت یہ بڑھانا گھر میں ہے اگر آدمی گھر سے گھر چین میں نہیں ہے نا دنیا میں چین سے ریکھ نہیں سکتا کروں گے اس صحیح فکر اس کی ہاں اللہ تعالی مجھے اور آپ تماؤں کی ان تمام باتوں پر اللہ پر عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائے آج اصلاح مرض لوگلی شاہ نہیں جانتے ہیں پاس ازار مہت نقض ہیں آج اصلاح مجھے گھنے گانڈا آج اصلاح محمد لوگلی پھٹے اس طرح لکھنے کے لئے جواب کے کوئی جواب پورا بریمہ ہے وکیل کھا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له ونشدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ولا نذیر له ولا وزیر له ولا معین له ولا مشیر له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشد ان سیدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وصراجا منيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبست منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا ایها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن الا بأنتم مسلمون قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبطر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تنكح المرأة لعربع لمالها ولجمالها ولحسنها ولدينها فادفر بذات الدين تربت يداك وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة السالحة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعدم النكاة بركة وأيسره مؤون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الولود البدود فإني مكاثر بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال فمدرغیب عن سنتي فلئس مني أو كما قول عليه الصلاة والسلام اسرط بانو جنوزبائي کے صحبزادی اسرط بانو گلالا کا لیکا وقیر کی وقالت سے اور پورے مجمع کی گواہو کی موجودگی میں اس بچی کا نکاح میں نے پاچ ہزار مہر نقد عوض میں تروایا کہ آپ نے اس طرف نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لکا بارک اللہ علیہ واجمع بینکمات اللہم لکا الحمد كلہ ولکا شبر كلہ ولکا الخير كلہ اللہم صلی على سیدنا محمد وولا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنکولن من الخاسرين لا اله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمین رب غفیر ورحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللہم عِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَسُقْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اللہم إِنَّا نَسْلُكَ الْعَفَّ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنِيَا وَالْآخِرَةَ اللہم إِنَّا نَسْلُكَ مِنَا الْخَيْرِ كُلِّ عَاجِلِهِ وَآجِلِ مَا عَلِمْنَا مِنْهَا وَمَالَمْ نَعْلَمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَا السَّبْرِ كُلِّ عَاجِلِهِ وَآجِلِ مَا عَلِمْنَا مِنْهَا وَمَالَمْ نَعْلَمْ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابِ النَّارِ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ خطاجہ سے درگزر فرما یا اللہ سیئیات کو حسلات سے مبدل فرما یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ تیری ذات عالی سے بنے کا یقین زندگی میں پیدا فرما یا اللہ تُو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے آپ سے راضی فرمالے یا اللہ تُو ہمارا بن جا تُو ہمیں اپنا بنالے یا اللہ پوری عمت کی پوری پوری وغفرت فرما امت کی جان کی مال کی عبرو کی عزت کی افادت فرما یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما امت کی حالات کو درست فرما یا اللہ اس نکاح کی مجلس کو تری بارگاہ میں قبول فرما جس ہونے والے نکاح کو بینطہ قبول فرما زوجر محبت مبدت الفت نصیب فرما نیئے سال اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا یا خانداروں میں جوڑ کا ذریعہ بنا خانداروں میں جوڑ کا ذریعہ بنا برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرما ہر سر کے نکاح کی پوری پوری افاجت فرما سریروں کی شرارت سے بدمعاسوں کی بدمعاسی سے پتینوں کے پتنے تھے رخنا انداز کی رخنا اندازی تھے حاصلین کے حسد سے اس ہونے والے نکاح کی اور خاندانوں کی پوری پوری افاجت فرما یا اللہ اس مجلد میں شرکت ہونے والوں کو قبول فرما ان کے ہر جائید مقاصر حسنہ کو پورا فرما ان کی دنیا اور آخیت کو آفیت کے ساتھ مقدر فرما اے اللہ برکتوں کا رحمتوں کا رضول فرما اے اللہ اللہ ان کا خیر ہماری زندگی میں پیدا فرما ہر لائن کا شر ہماری زندگیوں سے ختم فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ پوری امت کو قبول فرما پوری امت کو قبول فرما پوری امت کو قبول فرما آرے والے فطروں سے امت محمدیہ کی افاجت فرما اے اللہ ہماری نظر تیری طرف ہے تو ہمارا خالق و مالک ہے تو ہی ہمارا معبود ہے تو ہی ہمارا مسجود ہے بے سہاروں کے سہارے تو ہمارا سہارا بن جا اے مولا ہم میں کوئی ابو بکر نہیں ہم سب دلے گار اے مولا ہمارا دل گلازتوں کا گتر ہے ہم میں کوئی ابو بکر و عمر و فاروق نہیں ہمیں کوئی غثمان دن نرین نہیں ہمیں کوئی راتوں کے رونے والے نہیں یا اللہ تیرے نبی کی کمزور عبت ہے تیرے کمزور بندے ہیں یا رب الزعفان اے کمزوروں کے رب ہم سب پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما ہم سب پر عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ غلط گلنے سے غلط سننے سے احفادت فرما غلط نظر سے ہماری پر امت کی افادہ فرما اس نکاح کی خانداروں کی خوب برکت نصیب فرما اے اللہ اے اللہ یہاں مجدی کا کام شروع ہو رہا ہے یا تو آسانی کے ساتھ تکمیل فرما محلط کرنے والوں کو محبت سے یا اللہ محبت سے دیکھنے والوں کو بھی قبول فرما دعا کرنے والوں کو بھی قبول فرما تیرا گھر بندہ ہے مدد شابر حال فرما اس بستے میں برکتوں کا رحمتوں کا رضول فرما دعوت کے محرط پورے ملک میں پوری دنیا میں زندہ فرما یا اللہ دیر اور دور کے لئے دن کے محرط کو لے کر جانا آسان و قبول فرما اے اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما ہمارے ماباپ کی مغفرت فرما ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما عشتہ داروں کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سے جو محبت کرتا ہے ان سے محبت کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک بچے کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک انسان کی مغفرت فرما مستورات پردہ زندہ فرما جواروں بے راتوں کا رونا زندہ فرما حیاء زندہ فرما بے شرمی کو بے حیائی کو ختم فرما اے اللہ سنت کے مطابق نکاہ کرنے کی توفیق مرحبت فرما اللہ ہماری دعاو اپنے فضل و کرم سے سیارے حبی محمد مصطفی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقی توفیر ہم سب دنے داروں کی دعاو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیغ العلیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد و علی آلہ و سب اجمعین برحمت کیا الحمد رحم حمد رحم